اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لکان عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونہلو علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیب کا خیر الخلق کل ہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہمی صاحبِ صدر زی وقار علماء اکرام جمعیت علماء اسلام کے غیرت مند جوانوں بزرگوں انسار الاسلام کے مجاہدوں سوشل میڈیا کے میرے بہت عزیز نوجوانوں آج اس پندان میں میں آپ کی خدمت میں حضرت مولانا راشد خالد محمود سومر صاحب کے حکم پر پہنچاؤں وہ تھوڑی دیر میں تشریف لایا چاہتے ہیں آپ سے تفصیلی خطاب وہ فرمائیں گے انشاءاللہ آپ حضرات نے حضرت مولانا سائی عبدالقیوم حال جوی دامت برکاتم علالیہ حضرت سائی مولانا عبدالمجید دامت برکاتم علالیہ حضرت سائی زبیہ اللہ حال جوی حضرت سائی عبداللہ حال جوی اور دیگر اکابرین کے خطابات سنے ہیں میں آج کے سزیم الشان پروگرام کے نقات پر مولانا عبدالعلیم صاحب محترم عبدالسمی صاحب سمرلہ صاحب اور ان کے تمام رفقاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کرسی پر اس وقت میرے مقدوم زادہ حضرت مولانا خلیل و رحمان درخواستی دامت برکاتم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے حضرت محترم حضرت مولانا عدریز صاحب اسی طرح کاری عبدالباہی صاحب اسٹیج پر رونک افروز ہے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اختصار سے تھکے ہوئے گلے کے ساتھ بور رہا ہوں مسلسل پروگراموں کی وجہ سے میرا گلہ بھی مجھ سے گلہ کر رہا ہے لیکن اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ چند الفاظ میری زبان سے نکلوا دے گا چلیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر کہتے ہیں انشاءاللہ سندھ کے باسیوں اس بستی میں رہنے والوں سب سے پہلے میں آپ حضرات کو حدیعہ تبریخ پیش کرتا ہوں آپ جمعیت علماء اسلام سے پیار کرتے ہو دین والوں سے پیار کرتے ہو قرآن والوں سے پیار کرتے ہو اللہ والوں سے پیار کرتے ہو تو میں آپ کو خوش گبری دیتا ہوں میرا رب تم سے بھی پیار کرتا ہے وہ کیسے پیار کرتا ہے میرا رب سننا ذرا توجہ سے میں جملوں میں بات کہہ کر کوشش کرو گا جیسے یہ پھولوں کے گلدستے اسٹیج پہ سجے ہوئے ہیں ایسے ہی میں گلدستے آپ کی حدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تفصیل میں نہیں توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے جب کوئی بات اچھی لگے گی تو آپ کیا کہیں گے سبق یاد نہیں ہے آپ کو کیا کہیں گے اور میرے اور آپ کے نبی کا نام آئے تو زبان سے کیا کہیں گے سل اللہ ہو اونچی آواز سے کہہ دو سل اللہ ہو اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سل اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم سنیے میرے کعبر کیا کہتے ہیں جب میری آپ کی زبان پر سبحان اللہ آیا تو دائیں کندے کے فریشتے کا کلم چلا ہے لکھو اس نے میری تعریف کر دی ہے پروردگار راضی ہو جاتا ہے سبحان اللہ جب زبان پر آتا ہے تو دائیں کندے کے فریشتے کا کلم چل پڑتا ہے توجہ کرنا ایک نکتہ دینے لگا ہوں جب آمنہ کے لال پر میں اور آپ جب درود پڑتے ہیں تو دائیں کندے والے کا ہی کلم نہیں چلتا بائیں والے کا بھی کلم چل پڑتا ہے دائیں کندے والا دس نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے بائیں کندے والا دس گناہ مٹانا شروع کرتا ہے اللہ دس درجے بلند کرنا شروع کر دیتا ہے کہہ دو صلی اللہ اونچی آوازیں کہہ دو میرا جی چاہتا ہے جس طرح میرا گلا اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے آقا کی ختم نبوت بیان کرتے ہوئے تھکا ہے آپ بھی پنگ ڈال میں بیٹھے ہو میرے ساتھ چلو اللہ کا نام بھی لو آمنہ کے لال پر درود بھی پڑھو آپ کا گلہ بھی تھک جائے خدا کی قسم میرے رب کو اگر عدا پسند آگئی تو آپ اپنی جگہ بات میں چھوڑیں گے میرا رب مغفرت پہلے فرما دے گا ذرا دل کھول کر کہہ دو صبحان اللہ سندھ کے باسیوں امروٹ شریف کے ماننے والوں حال عجیب کے حقیدت مندوں بھیر شریف سے پیار کرنے والوں سومرانی سے حقیدت رکھنے والوں دین پور سے تعلق رکھنے والوں حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے ماننے والوں شیخ الحل مولانا محمود حضر کے نام لیواؤ شیخ العرب والاجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا نام لینے والوں حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد سے محبت کرنے والوں مولانا ابت الحاتی تین پوری سے عقیدت رکھنے والوں شیخ الاسلام حضرت مولانا ابت اللہ درخواستی کے نام لیواؤ مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے چانے والوں مولانا غلام غوث ہزاروی کے ساتھ چلنے والوں میں لاہور سے آیا ہوں لاہور میں بھی ایک مرد درویش آیا تھا جیسے دنیا امام اللہنیہ مولانا احمد علی لاہوری کے نام سے جانتی ہے ان سے محبت کرنے والوں میں نے ایک جملہ کہا ہے تو ان سے محبت کرتے ہو سٹیج والوں سے محبت کرتے ہو خدا کی قسم میرا خدا تم سے بھی محبت کرتا ہے کس نسبت سے محبت کرتا ہے وہ امام اللہنیہ کے نام کی وجہ سے محبت کرتا ہے میرا رب کہتا ہے جو میرے معبوب کا بن جاتا ہے میں ساری خدای اس کی بنا دیتا ہوں حضرات محترم میں اپنے گلے پر جبر کر رہا ہوں اور یقیناً آپ بڑی محبت کے ساتھ بہتے ہوئے ہیں میرا نوجوان آنے والا ہے آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا چرنیل سن مولانا راشد آنے والے ہیں ان کے اببانے دین کے لئے قربانی دی اور جب رب نے ان کے قربانی قبول کی ہے تو سیدے کی حالت میں قبول کی ہے میرا اور آپ کا لیڈر مولانا ڈاکٹر خالد مامو سمرو سبحان رب یا لالا کے نعرے لگا رہا تھا گولیاں چر رہی تھی فریشتے آئے ہوئے تھے اعلان کر رہے تھے یا ایت ہا نفس المطمئنہ ارجعی الا رب کے راضیہ دبرزیہ ودغلی فی عبادی ودغلی جنتی اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کے پاک اس حال میں جا کہ اللہ توی سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے نارے تکبیر نارے تکبیر زندہ ہے سمرو وہیاں بالکل نہ تھا گالین غیرت مت گالین زندہ ہے سمرو تم کتنے خالد مار ہوگے تم کتنے ڈاکٹر مار ہوگے نارے تکبیر مارنے والوں نے اور مروانے والوں نے سمجھا تھا ڈاکٹر خالد دنیا سے چلا جائے گا پھر جمعیت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا جمعیت کا پرچم اٹھانے والا نہیں ہوگا میرے قائد مولانا فضل الرحمن نے لانکانہ میں کہا تھا تم نے ہمارا بازو تو کاتا ہے لیکن ایک بات کو یاد رکھنا اب سندھ کی ہر گلی سے ہر کوچے سے ہر دہات سے جمعیت کا جیانہ بھی نکلے گا داکٹر کا نارا لگانے والا بھی نکلے گا اے تکبیر زندہ ہے خالد زندہ ہے خالد تم کتنے خالد مار ہوگے تم کتنے ڈاکٹر مار ہوگے اے تکبیر میرے نوجوانوں میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں میرے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سلحہ بیٹھے ہوئے ہیں عد کیا بیٹھے ہوئے ہیں عبرار بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے بڑے بڑے ہمارے اکابرین کے بیانات سنے ہیں میں صرف اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اختصار سے بات کروں گا آج پوری دنیا میں میرے آمنہ کے لال کا پرچم بلند ہو رہا ہے ختم نبوت کا پرچم اور بلند ہوتا جا رہا ہے اور آج ہم اعلان کرتے ہیں رب کعفا کی قسم جب تک ہمارا دل تلکتا رہے گا نبت چلتی رہے گی خون چلتا رہے گا ہم انشاءاللہ اللہ کی بڑائی کے نعرے بھی لگاتے رہے گے ختم نبوت کے نعرے بھی نعرے تکویر تاج تخت ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت قادیان انتے قادیان انتے نعرے تکویر امریکہ بہادر چاہتا ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کلمہ کو تروہ دیا جائے پاکستان کی اسمبلی سے جو ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے اس پرچم کو لہرا نیچے اتروا دیا جائے سنو رب کعپا کی قسم میرا جمعیت کا کارکون مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جانے تو دے سکتا ہے پرچم نہیں جھکنے دے گا مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ ہاتھ لہرا کہو انشاءاللہ مکہ بنا کہو انشاءاللہ نہیں جو کہہ گا یہ پرچم میرے اور آپ کے نبی آئے پیغمبر آئے دنیا میں نامور نبی آئے بڑے عظم والے بڑی شان والے بڑے رتبے والے پیغمبر آئے تو گلدستہ بنا کر اگر پیش کرو تو پھر کیسے کیسے پیغمبر آئے آدم سے لے کر عیسیٰ روخ اللہ تک عیسیٰ روخ اللہ کے بعد آمنہ کے لال آئے اور یہاں پر ایک جملہ کہہ کر گلدستہ آپ کے سامنے رکھو ارے توجہ کرنا آدم آئے صفی اللہ بن کر نو آئے نجی اللہ بن کر ابراہیم آئے خلیل اللہ بن کے اسماعیل آئے زبیح اللہ بن کے ارے توجہ کرنا موسیٰ آئے خلیم اللہ بن کے آئے روخ اللہ بن کے میرے آپ کے نبی آئے تو حبیب اللہ بن کر آئے کس شان سے آئے آئیے حضر اور وہ شان سونا ہو میرے آج کی رات ہے میرے نبی کہتے ہیں میں آرام کر رہا تھا سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا ابھی نہ سویا تھا نہ پوری طرح جاگ رہا تھا جبرائیل امین آگے نوریوں کے سردار آگے نبی کے دربان بن کر آگے میرے نبی کو رب نے کتنی عظمتیں اور شانیتا فرمائی آقا آج لینے کے لیے آیا ہوں تفصیل چھوڑ رہا ہوں فرما ہے براغ سواری آئی توجہ کرنا میں اب آپ کو پیغام دینے لگاؤں براغ سواری آئی علماء بیٹھے ہیں براغ برق سے ہے برق بجلی کو کہتے ہیں اور آج کا لا دین کہتا ہے نام تو اس کا مسلمانوں والا ہے لیکن سیکلر لابی کے پاس بیٹھتا ہے تو کہتا ہے یہ سفر کیسے ہو گیا تو میرا آپ کا جواب پتا کیا ہوگا میرا آپ کا جواب یہ ہوگا یارے بھائی لے جانے والا جانے اور جانے والا جانے جنہیں سمجھ آئیے وہ کہیں سبحان اللہ لے جانے والے کا نام کیا ہے آسمان بنانے والے کا نام کیا ہے نبی کو بلانے والے کا نام کیا ہے ذرا اونچی آواز سے کہہ دو مل کر کہہ دو اللہ دل سے کہہ دو ارے ہاتھ لہرا کے کہہ دو نہ ذرا زور لگا کے کہہ دو میں آپ کی آواز کراچی نہیں اسلام آباد تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں ان امریکہ کے غلاموں کو ہندووں کے غلاموں کو یہود کے غلاموں کو بتانا چاہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہم نے قسم اٹھائی ہے جانے تو دے سکتے ہیں آمنہ کے لال کی عظمت پر آج نہیں آنے دیں گے نہیں ختم نبوبہ کا پرچم چکنے دیں گے سوچنے کی بات ہے اگر آپ کا سبیکر جواب دے جائے تو یہ پھر انسان کا گلہ بھی تو جواب دے دے گا لیکن وہ اللہ کے دین کی برکت ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے آمنہ کے لال کا نام لیا جاتا ہے پھر اللہ کی مدد آدھاتی ہے پروردگار کی رحمت آ جاتی ہے نبی کا ذکر سننے والوں میں آپ کو یہ کیدہ بھی بتاتا چلوں آپ کی مجلس پر اللہ کی رحمت کی بارش برز رہی ہے فرشتے رپورٹ تیار کر رہے ہیں میرے سی آئی ڈی والے بھی آئے ہوئے اداروں والے بھی موجود ہوگے ایجنسیوں والے بھی موجود ہوگے لیکن فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں رپورٹ تیار ہو رہی ہے کون آیا تھا کس نے کیا کہا تھا کس نے کس توجہ سے سنا تھا میرا رب راضی ہونے پہ آئے گا تو پروردگار جنت کے فیصلے فرما دے گا توجہ رکھیے براغ سواریاں براغ برگ سے برگ بجلی کو کہتے ہیں برگ بجلی کو کہتے ہیں آسمان پر جب باتیں آ جائیں اور بجلی کڑکنے لگتی ہے تو میرے بھائیوں غور کر نظر ایک اور بات کہنے لگاؤں آسمان پر جب بادل بولنے لگ جائیں تو دل دیکھنے لگ جاتا ہے خوف تاری ہوتا ہے حالانکہ وہ بادل بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں رب پیغام دیتا ہے کائنات میں جو کچھ بنایا ہے وہ مجھے یاد کرنے میں لگا ہوا ہے اے انسان اشرف المخلوقات امنہ کے لال کے ماننے والوں میں نے ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے تمہیں بنایا ہے تو اپنے لیے بنایا ہے ہم نے رب کو بلا دیا ہم تلاوت نہیں کرتے تو کیسے کہے رب کو یاد کرتے ہم درود نہیں پڑتے تو کیسے کہتے ہیں کہ محبوب ہم سے راضی ہو جائے ہم گھر میں نماز نہیں پڑتے اللہ کیسے راضی ہوگا آج جلسے میں فیصلہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہم پانچ وقت کی نماز بعد جماعت پڑھا کرے گے دونہ ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ روزانہ قرآن بھی پڑھیں گے دھیلی ڈالینی مجاہدوں کی طرح انشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے سلحہ بیٹھے ہوئے ان سے بڑی معذرت سے کہتا ہوں میں آپ سے نہیں کہتا ہوں روزانہ ایک منزل پڑھو میں آپ سے نہیں کہتا ہوں ایک بارہ پڑھو میں آپ سے نہیں کہتا ہوں آپ ایک فاؤ پڑھو میں آپ سے کہتا ہوں قرآن کا ایک رکوب پڑھو لے کر روزانہ پڑھو روزانہ قرآن کھولتے جاؤ تو حضرت مولان احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے اے جوان تو قرآن کھول لے قرآن کھولنا تیرا کام ہے تیرے وجود پر تیرے گھر پر تیری بستی پر رحمتیں اتارنا میرے رب کا کام ہے روزانہ بھی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ نبی پر درود بھی پڑھیں گے کہہ دو انشاءاللہ میں اس کے لئے کوئی حد مقرر نہیں کرتا ہوں لیکن آپ کو رقبت دلوانے کے لئے ایک بات کہتا ہوں فرمایا جس کی خواہش ہو کہ رب اسے مدینہ منورہ دے جائے یا نبی آخر الزمان کی زیارت کروا دے سب کی خواہش ہے نا بھائی مدینہ جانے کی سب کی خواہش ہے نا وہ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنا رہے ارے مدینہ کی ریاست تم نہیں بنا سکتے ہو مدینہ کی ریاست بنے گی تو مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں بنے گا انشاءاللہ اور ضرور بنے گی انشاءاللہ انقلاب آئے گا لیکن انقلاب بلٹ کے ذریعے نہیں بیلٹ کے ذریعے آئے گا پرچی کے ذریعے آئے گا ووٹ کے ذریعے آئے گا آج وہ مولانا کے پاؤں پکڑ رہے ہیں سینٹ کی ڈپٹی چیئرمین شب لے لیجئے انہوں نے دو تو پیش کشے کی تھی سدارت لے لیجئے آئیے چیئرمین سینٹ بنوا لیجئے دو سوپوں کی گورنر شب لے لیجئے میرے قائد نے کہا تھا ہم کرسی کی جنگ نہیں لڑتے ہم نظریہ کی جنگ لڑتے ہیں اور نظریہ کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ آخری سانس تک لڑیں گے اور اسلامی انقلاب پر پاک کروانے تک لڑتے رہیں گے لڑو گے نا ساتھ انشاءاللہ چھبیس آ رہی ہے چھبیس مارچ یاد ہے کہ بھول گے ہو چلو گے اسلام آبان چاو گے قائد کی کیاتا تمہیں نکلو گے انشاءاللہ مجھے آپ سے بڑی توقع ہے انشاءاللہ آپ پہلے بھی میدان میں کھڑے رہے ہیں اب بھی آپ میدان میں کھڑے ہوگے آئیے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں فرمائے تو چند کام کر لے نماز کی پبندی کر لے قرآن کی تلاوت کر لے نبی پر درود پڑھتا جا جوانوں پر توجہ سے جملہ سننا اپنے نگاہ کی حفاظت کرتا جا فرمائے یہ چند کام تو کر دے ادھر تو درود پڑھتا جائے گا ایک رات ایسی بھی آئے گی کہ بستر پر بیٹھے ہوئے بھی تری زبان پر درود جاری ہوگا ادھر درود جاری ہوگا ادھر آنکھ لگے گی ادھر پروت دگار سارے پڑھتے ہٹا کر آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کروا دے گا پڑھیں گے درود اور شریف انشاءاللہ پھر مل کر ایک دبعہ کہہ دو نا صلی اللہ اوچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ میں پتہ بار بار کیوں درود پڑھا رہا ہوں میں ایک حوالے سے لالچی ہوں جب آپ درود پڑھیں گے میرے کہنے پر تو مجھے بھی ثواب ملے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کا ثواب آپ سن چکے ہیں تو آئیے براغ ثواری آئی براغ جبرائیلی امین لے کر آئے ہیں جبرائیلی امین ثواری لے کر آئے اور آقا جب ثواری پر ثوار ہونے لگے تو براغ بھی اچھلنے کودھنے لگا ہے جبرائیلی امین نے آگے کہا ٹھہرو ذرا انتظار کرو اللہ کے آخری نبی تجھ پر ثوار ہونے لگے ہیں یا میرے اکابر کہتے ہیں براغ بھی آج خوش ہو رہا تھا مجھے یہ اعزاز مرنہ ہے مجھ پر ساری کائنات کا نبی بیٹھنے والا ہے تو ساتھیوں توجہ براغ برگ سے آسمان پر بادل چھا جائے بجلی کڑکنے لگ جائے تو آپ نے منظر بیسیوں مرتبہ دیکھا ہوگا بجلی ایک لمحے سے پہلے زمین پر آتی ہے دیکھا نا اپنے منظر یہ نا سب نے دیکھا ہوا ہے ایک لمحے سے پہلے ارے آنکھ باد میں چھپکتی ہے بجلی پہلے زمین کی طرف ہوتی ہے اللہ سے دعا کیا کرو اللہ اس طرح کی موتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے ہاتھ ذاتی نہ گانی موتوں سے بچائے لیکن رب کے جو فیصلے اس کے آگے کون دم مار سکتا ہے لیکن توجہ کرنا وہ بر بر اگر بجلی ایک لمحے سے پہلے زمین پر آ جائے تو میرے نبی کہتے ہیں میں جب براغ پر سوار تھا جہاں پر میری نظر پڑھتی تھی براغ کا وہاں پر قدم پڑھتا تھا راستے میں گزرتے گزرتے بیت المقدس موجھے جس بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کوئی صلاح الدین عیوبی آئے گا آئے گا انشاءاللہ آئے گا یہ ہندوستان کو بھی سبق سکھانے کے لیے کوئی محمود غزنبی بھی آئے گا مل کر کہہ دو نا انشاءاللہ یہ آئیں گے ان کو سبق سکھانے کے لیے میں آج یہاں پہ یہ بات بھی کہتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ ہم جس طرح دین کے لیے جان دیا سابدت سمجھتے ہیں اگر پستان کے لیے بھی ضرورت پڑی تو ہم جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ لہرہ کے کوئے انشاءاللہ سنو تمہیں انجیوز والے نہیں ملیں گے ڈالر کھانے والے نہیں ملیں گے پورٹ کھانے والے نہیں ملیں گے پاکستان کے لیے قربانی دینے کا وقت آیا تو میرے جمعیت کا کارکون مدرسے کا استاد مدرسے کا طالب علم رب کعبہ کی قسم قفن پہن کر دشمن کے مقابلے پر کڑا ہوگا انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے آج بڑے بڑے مامے چاچے بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پاکستان تحریک آزادی کے نتیجے میں بنا ہے یہ پاکستان کا پہلا پرچم بھی یہ کراچی آپ کے قریب ہے علامہ شبیرہ مدثبانی نے لہرایا تھا کون علامہ شبیرہ مدثبانی جو شیخ الہن مولانا محمود حسن کے تلمیزیں خاص تھے جنہوں نے استاد کی قرآن کی تفسیر کو بھی مکمل کیا تھا پاکستان کا پرچم انہوں نے لہرایا اور پاکستان کو میرے کابرین سے پوچھو پہلا آئینڈ بھی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نے دیا تھا اور آج جو اکمران پاکستان کے اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کا جہاز ڈبونا چاہتے ہیں میرا کائن اس جہاز کو بچانا چاہتا ہے اور ہم انشاءاللہ پاکستان بچانے کی جد و جود میں مولانا فضل الرحمن کے ساتھ کھڑے ہیں میرے بھائیوں میرے جوانوں میرے نبی جب بیت المقدس پہنچے تو آگے سارے پیغمبر موجود تھے سوال لاک انبیاء موجود تھے رسل موجود تھے آزان ہوئی نماز کا وقت آیا حضرت جبرائیلی امین سوچ رہے تھے نماز کون پڑھائے گا کیونکہ اب البشر بھی موجود تھے اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل بھی موجود ہے بڑی شان والے تمام نبی موجود ہیں نماز کون پڑھائے گا آٹر آیا جبرائیل آج نماز وہی پڑھائے گا جسے ہم نے حبیب اللہ بنا دیا ہے میرے بھائیوں میرے جوانوں میرے بزرگوں میرے ساتھیوں آقا نے نماز پڑھائی سوال لاک پیغمبروں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اسی وجہ سے سنو بھائی میں بات کر رہا ہوں آپ پیچھ میں بات کیوں کر رہے ہیں مجھ آپ بائک لے لیجئے تھے واخر و دعوانان الحمدللہ سوال لاکھا پیچھ میں comparison موسیقی